موسیقی 13,325 لوگ کرونا انفیکشن سے مکمل طور پر ہوئے سہتیا ریاست میں کرونا انفیکشن کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر سے 55 گھنٹے کا لگایا گیا لوگ دون ریاست کے سوی اجلا میں کیا جا رہا ہے سینٹائزیشن اور وزیراعظم نرد موڈی 26 جولائی کو ایک بار پھر آکاش پانی سے من کی بات پروگرام کے ذریعے کریں گے تبادلہ خیال لوگوں سے کی ٹویٹ کے ذریعے اپنی تجاویز بھیجنے کی اپیر آداب خبر کے ساتھ حاضر امید سید شباہت حسین اور اب خبر تفصیل سے وزیراعظم یوگی آدھے تنات نے سنیچر کو اپنی سرکاری رہشگاہ پر آبادی استحقام ہفتے کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کوویڈ نائنٹین کی جانچ کے لیے نو تشکیل ڈیویزنل تجربہ گاؤں کی نقاب کشائی بھی کی وزیراعظم نے عالمی یوم آبادی کے موقع پر تقریب کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں ہم لوگ بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین انفیکشن کے ساتھ ہی بارش کے موسم میں متعدی امراض کے بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن کو پھیلنے سے روکتے کے ساتھ ہی ہمیں اب بارش سے پیدا ہونے والے متعدی امراض پر بھی قابو پانا ہے کوویڈ نائنٹین کے سبب ہی ہم نے ریاست میں تین دن کا لوگ ڈاؤن قائم کیا ہے اس کے لیے بھی ہم نے گیارہ اور بارہ جولائی کا وقت لیا جس میں سیکنڈ سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی پڑ رہی ہے ہم بغیر اپنے کام کو متاثر کیے ان دونوں دنوں میں سینٹائزیشن اور بچاؤ کے دیگر اقدام اٹھائیں گے اس سمیں ہماری سامنے ایک نیا چیلنج ہے اور وہ چیلنج ہے ایک طرف کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کو روکنا دوسرا برسات کے اتنیدی برسات کو دیکھتے ہوئے جتنی بھی بیسانو جلیت میں ماری ہیں سنچالی روک ہیں ان سبھی پرکار کے سنچالی روکوں کو بھی پربابیٹن سے اس کی لیے روک تھام کرنا اور اس کی روک تھام کرنے کی ہی جس سے ہم لوگوں نے آج سیکنڈ سٹرڈے تھا سیکنڈ سٹرڈے اور سنڈے دونوں کو اپیوگ ہم نے کیا کیونکہ سرکاری کارالے زیادہ تر بند ہوتے ہیں اور زیادہ تر بندی کے دوران ہم لوگ اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے کہ کارالے بند رہیں گے سبھی لوگ گھر میں رہیں گے اگر ہم دو دنوں کے لیے اپنے بیابارک پردستانوں کو بھی بند کر کے لوگوں کو گھر میں رکھیں گے اور سچتہ سینٹائیزیسن اور باگنگ کا ایک پسیس ابھیان پردیس کے اندر چلا لیں دوسرا سربیلانس ٹیم کے کٹھن کے ماتیم سے میڈیکل سکریننگ کی بیابک بیوست تھا ریپیٹ ٹیسٹ کے ماتیم سے پرتیک سسپیکٹڈ کیس کی چانچ کرنا اور پھر کوویٹ ہاؤسپٹل میں ان کی بیوستہ کی گئی ہے وہاں پر انہیں یہ بیوستہ ہم دے سکیں گے تو کافی حد تک مرتو در کو نلتیت کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں صحت ون سمات کی تشکیل کے لیے ہمیں نئی سطح سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نریض مودی کی ہدایت پر ملک اور ریاست میں اب دور وقت اور حالات کے مطابق ترجیحات کی جا رہی ہیں ریاست میں ہم نے اٹھارہ ڈیویزن میں کوویڈ نائنٹین کی سہولت مہیا کرائی ہے مستقبل میں ہم ہر زلے میں ٹرونیٹ مشین لگا کر زلے وار کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کریں گے کوویڈ نائنٹین اور کسی پرکار کی سنچاری روک سے بچاؤ کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک برہت عبیان کا حصہ بننا چاہیے اس سواس کے ساتھ جو ایک کارکرم یہاں پر ایک ساتھ ٹی ایس ایل سیکنڈ کی جو لیبرٹری کوویڈ نائنٹین کی تصیحات یہاں پر لوکارپیت کی جاری ہے ایک اچھا پریاسوا ہے آج کے دن پر سواستے بیوہ کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پردیس کے اٹھارہ کے اٹھارہ کمیسنری میں ہمارے پاس کوویڈ نائنٹین کی جانچ کرنے کے لیے تیسٹنگ لیب ہے اور ہارا پریاس اب سیکنڈ پیس میں ہوگا کہ ہر جنپد میں ہم ایک تیسٹنگ لیب اپلکت کروائیں یہاں ایک نئے پریاس کو آگے بڑھانے کی نسان ہے کیا گیا پریاس ہے چگصہ سکسانی پہلے ہی پردیک میڈکل کالیجز کو اس کا کیمدر بندو بنایا ہے اور ہر میڈکل کالیجز جو گورنمنٹ کے دور پر سمچالی تھے وہاں پر بی ایس ایڈ ٹو اور بی ایس ایڈ پری لیب 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 کی جو ٹیسٹنگ لیب پناہ جی کی جو کاروائی یو تستر پر وہاں پر بنی بھی ہیں بن بھی رہی ہیں میں اس کے لیے ان دونوں بھی بھاگوں کو ہردے سے سالو بات دیتا ہوں ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے ایٹو لیموجب دوہ کی امرجنسی میں استعمال کرنے کی مزوری دیتی ہے اس درمیان بھارت میں کرونا کی وبہ سے سہتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وزارت سہت کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمار کے مطابق پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین سو پتچاسی لوگ اس انفیکشن سے اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ متاثرہ مریضوں کا ریکوری ریٹ لگتار اور تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے خلاف اٹھائے گئے سخت اخدام کا نتیجہ ہے کہ ملک میں ریکوری ریٹ بڑھ کر تقریباً ترسٹھ فیصد ہو گیا ہے اٹھارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں یہ شرح قومی شرح سے زیادہ ہے وہیں کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد کی شرح کو کم ہو کر دو آشارہ تین چھ فیصد پر آگئی ہے وہیں تیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد کی شرح قومی شرح سے کم ہے فیلحال ملک میں دو لاکھ تیرہ سی ہزار چات سو سات ایکٹیو کیس ہیں جبکہ بائیس ہزار اکسو تئیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے آبتہ کا کل ایک کروڑ تیرہ لاکھ سات ہزار دو سیمپل کی ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے ان خبروں کی فرضی قرار دیا ہے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین مونٹرنگ کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے وزارت داخلہ کے ترجمان نے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی حکم وزارت نے جاری نہیں کیا ہے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر حکم کی جو کاپی دکھائی جا رہی ہے وہ فیک یعنی فرضی ہے وزارت نے ایسے میں لوگوں کو آگا کیا ہے کہ وہ ایسی خبروں اور اب وہاں پر توجہ نہ دیں ریاست میں دس جولائی کی شب دس بجے سے تیرہ جولائی کی صبح پانچ بجے تک لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران یو پی کے سبھی شہروں میں گلیاں ویران پڑی ہیں سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں کچھ جگہوں پر پولیس نے بیریکیٹنگ لگا کر راستوں کو بلوک کر دیا ہے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کرانے کے لیے شہروں میں پولیس کے ذریعے گاڑیوں کی چکنگ کی جا رہی ہے اور شناختی کارٹ کی جانچ کی جا رہی ہے درہتر اتر پردیش کی حکومت نے ریاست میں کرونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں اور اس کی روک تھام کے لیے اتر پردیش پہ دوبارہ لوگ ڈاؤن کو سخت کر دیا ہے اس دوران وارنسی سے ہمارے نمائندے حریقیش گوتب نے اس کا جائزہ لیا دس جولائی رات دس بجے سے تیرہ جولائی صبح پانچ بجے تک کے لیے اتر پردیش سرکار نے لوگ ڈاؤن لگا دی لوگ ڈاؤن اس سمیہ وارنسی میں بھی اس کا اثر دکھ رہا ہے کیول جو آوستک چیزیں ہیں جیسے دودھ, بریڈ, سبجی اس کی دکانیں جو ہے وہ دس بجے صبح تک کھولی گئی اس کا نردیش تھا پیٹرول پمپ جیسا کہ یہاں پر ہم لوگ ہیں یہ کھلا ہوا ہے میڈیکل ساپس کھولے ہوئے ہیں اور بہت آوستک کاری سے ہی لوگ گھروں کے باہر نکل رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن تو پرساسن کی طرف سے لگایا گیا ہے لیکن لوگ جو خود کوویڈ 19 سے لڑ رہے ہیں لڑنا چاہتے ہیں وہ خود ایک میسیج دے رہے ہیں اپنے آچرن سے کہ وہ کیول اپنے بہت ہی آوستک کار جیسے دواغر لینی ہے یا ہسپیٹل میں کسی کو دکھانے جانا ہے تب ہی وہ باہر نکل رہے ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو یہ کورونا کا سنکرمن خیل رہا ہے وہ اس لڑنا کے مادھیم سے اور ان کے رکنے کی وجہ سے گھروں میں رہنے کی وجہ سے وہ رکے اور پورا دیش اس کوویڈ 19 سے جیتے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو سورکشت رکھیں کیمرہ پرسن پوزید سنگھ کے ساتھ ریاست میں پچپس گھنٹے لوگ ڈاؤن رہے گا اس دوران ضروری خدمات کو چھوڑ کر باقی چیزوں پر پابندی آئٹ کی گئی ہے انتظامیاں نے بلاوجہ باہر نکلنے پر سخت کاروائی کرنے کے احکام دیئے ہیں اس دوران کرونا انفیکشن اور متعدی امراض کی روک تھام کے لیے خصوصی طفائی مہم چلائے جا رہی ہے لکنوں میں صورتحال کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے امیت کنوجیا نے اتر پردیش میں پچپن گھنٹے کا لوگ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن کے اچھ پہلے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے شہر میں خاصتہ پر لکنوں رازدھانی میں پوری طریقے سے سنناٹ آئے پولیس پرساسن نے رازدھانی لکنوں کے ہر پرمک سڑک چوراہے پر بیارکیٹنگ لگا رکھی تاکہ آنوشک لوگ نہ نکلے اور لوگ بھی یہاں پر لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے نظر آ رہے ہیں ڈی ایم لکنوں نے کہا ہے کہ جو انہیں پچپن گھنٹے لوگ ڈاؤن کے لئے ملے ہیں اس کا اپیوک شہر کو سنیٹائز کرنے بھی کیا جائے گا تاکہ کوویڈ نائنٹین اور سنچاری روگ جیسے خطروں سے شہر کو بچایا جا سکے ساتھ ہی انہوں نے ایک پہل کی ہے جو بھی ویکتی بینا ماسک لگائے نکلے گا اس کو اوپر پانچ سو روپے کا جرمانہ لگائے جائے گا دیکھئے پورے جن پر لگتا ہوں میں اس لوگ ڈاؤن کا نوپالن سنشید کیا جا رہا ہے جو کی کل راتی دس بج اس لگایا اور تیرہ تاریخ کے پراتہ پانچ بج تک ہے اس میں آوشک وستووں ایم ایمرجنسی میڈیکل سیواؤں کے اترک سبھی چیز بند ہیں اور بینڈ رہیں گی پلس جو لوگ بھی ان آوشک سیواؤں یا ان سب چیزوں کے لئے باہر اگر آ رہے ہیں تو مارس کا نیواز روک سے پریوک ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے دواء میڈیکل سٹورز ہرسپیٹل سے یہ کھلے رہیں گے اس ویشیس لوگ ڈاؤن کے انترگت ویشیس ابھیان چلائے جا رہا ہے سانیٹائیشن کا ساف سفائی کا تاکہ کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کو روکا جائے اور ساتھی ساتھ جو سنچاری روگ ہیں ان کے روک تھام کے لئے بھی یہ ویشیس سانیٹائیشن ابھیان چلائے جا رہا ہے ساف سفائی کے ابھیان چلائے جا رہا ہے سودھ پیجل کے پروتصہان اور اس کے پچار پسار کا ابھیان چلائے جا رہا ہے تاکہ سنچاری لوگوں سنکرمن پر ہنڈیٹ پرسنٹ روک لگ سکے پرشاستان نے ایک پہل اور بھی کی ہے کہ شہر میں بینا ماسک لگائے نکلنے والے لوگوں پر پانچ سو روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے تاکہ لوگ انوشک طور پر نہ نکلے اور لاکڈاؤن کا پوری طریقے سے پالن کرے کیمرمن دینیش سنگھ کے ساتھ امید کنو جیہ دو دشن نیوز لکناؤ اتر پردیش میں مڑھ رہے کوویڈ نائنٹین وائرس کے معاملے کے سبب ایک بار پھر پچپن گھنٹے کا لاکڈاؤن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ضروری خدمات کے علاوہ سبی خدمات بند ہیں جن میں اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بسے بھی شامل ہیں بازار مکمل طور پر بند ہیں اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ لاکڈاؤن پر سختی سے عمل کریں جگہ جگہ بیریکیٹنگ لگا کر پولیس بغیر کسی وجہ کے نکلنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے حکومت کی جانب سے ریلوے یا ہوائی سفر کے ذریعے واپس آ رہے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں تک جانے کی ریائت دی گئی ہے حکومت کے ذریعے آیت کی گئی پابندیوں کا بڑے پیمانے پر اثر نظر آ رہا ہے راستوں پر ویرانی چھائی ہوئے اور لوگ لاکڈاؤن پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں پیر کی صبح پانچ بجے یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی ریاست میں کرونا انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے وزیر آلہ کی ہدایت پر پچپن گھنٹے کے لیے پھر سے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے اسی کہت آگرہ میں لوگ ڈاؤن کا اثر وسی پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے جمعہ کی شب دس بجے سے جگہ جگہ پولیس فورس کو تینات کر دیا گیا اور آمد و رفت کا مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے سب ہی بازاریں پوری طرح سے بند ہیں لیکن دودھ اور دوا کی فراہمی معمول کی مطابق ہو رہی ہے زلے میں بڑی اتعداد میں پولیس فورس کی تیناتی کر کے لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے بغیر ماسک لگانے اور بلا وجہ سڑکوں پر نکلنے والے لوگوں پر پانچ سو روپے چالان کیے جانے کی ایڈی جی عجی آنن ہدایت دی ہے کل راتری سے دس بجے کے بار سے تیرے تاریخ صبح پانچ بجے تک پونڈ لوگ ڈاؤن کے لیے نردیسید کیا گیا تو اسی کرم میں آج نکلا تھا زیادہ دیکھنے کے لیے کہ اس نردیسیوں کا کتنا پالن ہو رہا ہے اور میں سنتوست ہوں کہ جو بھی ضرورت من جو لوگ جن کو ہسپیٹل جانا ہے ڈاکٹر کے جانا ہے کسی آن اوشیہ کام سیدھانا ان کو چھوڑ کے یہاں کے سارے لوگ اس کا اکشاری سا پالن کر رہے ہیں اور مجھے پور نومید ہی کہ جب تک جو یہ دو دن کی لوگ ڈاؤن اس کا اسی طرح پالن گرنگے تو سنکرمن کی سنکھیا میں کمی بھی بھی آئے گی اور جو چین اس کو توڑنے میں سبی لوگ ساہے پر اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ماسک میں بھی ہم نیم کا پریورتان ہوا ہے اگر لوگ ماسک میں نہ پھنیں گے تو پانچ سو روپے کا چالہ آنون کا ہوگا میرے جلے میں حکومت کی ہدایت پر دو روزہ مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جلہ وین سٹیٹ انیل ڈھینگرا نے زلے میں دفعہ ایکسی چوالیس نافذ کر دی اور اس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت بھی دی گئے میرے جلے میں آج لوگ ڈاؤن کا ازار ہر جگہ دیکھنے کو ملا زلہ مینی سٹیٹ انیل ڈھینگرا اور ایس ایس پی اجی سہنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ زلے کا معاینا کرنے نکلے پورے زلے میں چپے چپے پر پولیس فورس تائرات ہے لوگ بھی لوگ ڈاؤن پر اپنا پورا تعاون دے رہے ہیں اور کمرشل کمپلیکس مکمل طور پر بند ہیں دلہ سٹیٹ نے بتایا ہے کہ وزیرا علیہ کے حکم پر میرے زلے میں شہر سے لے گاؤں تک سینٹائزیشن کرانے کا کام وسیع پیمانے پر چل رہا ہے صفائی مہم کی تحت دو دن میں پورے زلے میں خصوصی صفائی کا کام کرایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے مہم سہت کی ٹی میں گھر گھر جا کر رہی ہیں جسے زلے میں کرونا سے مرنے والوں کی شرح میں کمی آئی ہے مارکیٹ پرتستان اور کومیرشل کمپلیکس انڈسٹری جو کمپلیکس ہیں وہ سب بند ہیں اور سب جگہ جو لوگوں تے پیل کیا گیا ہے آپ دیکھ بھی رہوں گے سمیہ لوگوں نے بہت اچھا سمرتھن بھی کیا ہے سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں صرف میڈیکل ٹیم جو ہماری سربے کر رہی ہے جو دو تاریخ سربے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو سانیٹائزیشن کا جو مانے مکنجی جی کے نردیش کے انتصار ہر گاؤں میں ہر وارڈ میں جو کارکرم آرم ہوا ہے وہ ہمارے فیلڈ میں جا رہے ہیں سب ایسے کوئی بیماری کھلتی ہے تو اس سے ہم لوگ بچا کر سکے گندگی نہ رہے ہمارے کسی بھی گاؤں میں وزیراعظم نے رید موضی 26 جولائی کو ایک بار پھر ریڈیو پروگرام مند کی بات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اس سے قبل انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اس سسلے میں لوگوں سے اپنی تجاویز بھیجنے کی اپیل کی ہے وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ملک کے سبی لوگ مضبط تبدیلیوں کے سسلے میں اجتماعی کوششوں سے ترغیب لینے کے بارے میں جانتے ہوں گے جس نے کئی زندگیاں سفر ڈائل کر کے ایک پیغام ریکارڈ کرائیں اپنے انپٹ کو نمو ایپ پر خصوصی طور پر بنائے گئے اوپن فورم پر شیئر کریں مائی گو پر اپنے خیالات قلم بند کریں مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل رمیش پوک ریال نشگ نے کہا ہے کہ طلبہ کے تعلیمی نظام میں طلبہ کو تعلیمی صلاحیت کو ظاہر کرنا انتہائی اہم ہے اور امتحانات میں بہتر کارگردی طلبہ کو خود اعتمادی اور اتبان بخشتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر برائے فروغ انسانی وسائل نے کوویڈ نائنٹین کی وبا کے سبب اٹھائے جانے والے حتیاتی قدم کے ساتھ امتحانات کے انقاط کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے ساتھ مل کر سو پی یعنی سٹینڈرڈ آپریٹیو پروسیجر تیار کرے ہیں وزیر برائے فروغ انسانی وسائل نے کہا ہے کہ انیورسٹیوں کے ذریعے منقض امتحان میں ٹرمینل سمیسٹر فائنل ایئر کا کوئی بھی طالب علم اگر کسی بھی وجہ سے غیر حاضر رہتا ہے تو اسے بعد میں خصوصی امتحانات میں بیٹھنے کا موقع دیا جا سکتا ہے وزیراعظم نریند موڈی نے وارانسی کی سماجی تنظیموں سے بات چیت کرتے ہوئے وارانسی کو برامدات کے مرکز کے طور پر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے اسے سماجی میں وارانسی کے کمیشنر دیپک اگروال اور حکومت ہند کی وزارت برائی سنت و کامرس کے ماتحد ادارے فوڈ پروسسنگ و ذریع پیداوار برامدات فروغ آتھورٹی کے ڈیریکٹر چندر بھوشن سنگ کے خصوصی کوششوں کے کے لیے بنائے گئے پاسبل کارگو سنتر سے اب کسان برائی راز اپنی پیداوار کو بیرونی ممالک بھیج سکیں گے ماضی میں کسان دلی یا ممبئی میں ایکسپورٹرز کو اپنا مال دیتے تھے اور وہ اسے بیرونی ممالک ایکسپورٹ کرتے تھے جس سے حکومت کے ذریعے ملنے والی کی اجنہ جتنا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کا 5% مہارا سرکار بافتس کرتی اس پورٹر کو اس کے علاوہ جو اتر پردر سرکار ہیں وہ جو آپ کا سورس اور پروڈیوسر وہاں سے پورٹ تک کار ایکسپورٹ کرنے کا جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ریمبرز کرتی ہے وہ لاپ کی ایکسپورٹر کو مل پانتا اس لئے ہم لوگ نے سوچا کہ ہمارے ایکسپورٹر کا لائسس پدان کرنے کی جو کروائی وہ کرائیں اور جس سے کہ ان کو یہ لاپ مل سکے سلطانپور میں ظلے میں متعدی امراض کنٹرول صفائی مہم صاف پینے کے پانی کا انتظام پانی بھرنے کا مسئلہ فاغنگ کا انتظام اور سیلاپ کنٹرول کے لیے کی گئی تدیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئے محکمہ دہی ترقیات کے ڈیریکٹر جنرل ایل بنکی ٹیشور لو نے گاؤں کے پردانوں اوانی نمائندوں اور مذہبی رہنماوں سے باتچیت کی اور ان کی تجابیت پر غور خوص کیا اس دوران انہوں نے سلطانپور زلہ انسیامیہ کے افسران کو ضروری ہدایت دی سلطانپور زلے میں آنگن بڑی ملازموں اور آشابہوں کی آٹھ سو ٹیم میں گھر گھر پہنچ کر کوویڈ نائنٹین کے ساتھ دیگر متعہدی امراض کی بھی جانچ کر رہی ہیں ٹیم کے آرکین شہریوں کو صفائی اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بیماریوں بیدار کر سلطانپور زلے میں کوویڈ نائنٹین پر قابو پانے میں بڑی کامیابی ملی ہے زلے میں اب تک دو سو سولہ متاثرہ لوگوں میں سے اب صرف تیس لوگ ہی انفیکٹ بچے ہیں جن کا علاج کوویڈ نائنٹین اسپطال کے این اینایٹی میں کیا جا رہا ہے ہاتھ رہے وابا کے دوران بھی فیملی پلاننگ کی تیاری مستحق ملک اور کنبا کی ذمہ داری تیم یقینی بنائی گئی ہے رہات کمیشٹر نے بتایا ہے کہ لوگوں کو پیمفلیٹ کانسلنگ وغیرہ کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کے دیگر بیدار کیا جائے گا آشا اور دیگر ہیلتھ ورکرز کے ذریعے اس کے تشیر کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ دو دن کے لوگ ڈاؤن کے متعدی امراض کنٹرول اور صفائی سے متعلق پرگرام سے جوڑا گیا ہے دیکھے لاؤگ ڈاؤن کو دو دن کے لیے جو انہوں کیا گیا ہے اس کا ایک کارن یہ ہے کہ اس کو لنک کیا گیا ہمارے سنچاری جو روگ نی انترن پروگرام ہے اور ساف سفائی جو مار سواجتہ کا پروگرام اسے لنک کیا گیا ہے تاکی جنرلی جیسے سیکن سیٹرڈ ڈی ہونے کے ویسے کافی ستھان ویسے بند رہتے ہیں تو اس کا اپیوگ کر کے ہم اس کو لنک کر رہے ہیں مانی محمد جی نیردیشوں میں کی جو دو دن ہے اس کو اپیوگ کر رہے ہیں کیونکہ یہی ایک سیزن ہوتا ہے جس میں بہت سی اور جو ہمارے ویکٹر باون ڈیسیز ہیں چاہے وہ ڈنگی ہے چاہے وہ انسی پیار پھلاتے ہیں تو ان دو دنوں کو ایک سگھن اپیان چلا کر صاف صفائی پہ سوچتہ پہ ہم اس کو کریں گے اور چونکہ گیارہ جولائی پاپولیشن ڈی کہلاتا ہے تو اس کو پکوارے کے روپ میں اس کو پردان کرنے کے لیے اس کو ایک بیاپک پچار پسار کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے آئی سی ای سی بورڈ ابتحانات میں لکھنو کے سی ایمیڈیٹ میں چار سو میں سے تین سو ننیوے نمبر حاصل کر کے سمیت کمار ترپانٹھی نے 99 اشارہ سات پچ فیصد مارکس کے سات پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سمیت سی ایمیس گومتی نگر کا طالب علم میں اور وہ مستقبل میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے وہیں ہائی سکول میں 99 اشارہ چار فیصد مارکس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی آستہ سی ایمیس کے راجہ جی پورم برانچ کی طلبہ ہے طلبہ کے شاندار کامیابی سی ایمیس گومتی نگر میں کورونا وائرس کی وبا کے پیشن حضر سوچل ڈیسٹنسنگ کے ساتھ بچوں کو اعزاد سے نواز آگیا فیلنگ کافی میکس تے ایک ساتھ ہاپنیس اور مطلب ایسی سکھئی سوڑا سا مطلب آگے فیوچر کے مطلب کہ فیوچر اس پہ ڈیپنڈنٹ ہے مطلب جنرلی ڈیپنڈنٹ رہتا ہی مجھے آگے جا کے سائنٹس بننا ہے اسی لئے پروببی اسی فیلل میکش مرکزی حکومت کے ذریعے ہر گھر میں روشنی پہنچانے کے عظم مصممم کا اثر سون بھتر جیسے پہاڑی اور دور دراز کے علاقوں میں واقعے گھروں تک نظر آنے لگا ہے آزادی کے اتنے برسو بعد اب ان پہاڑوں پر بسنے والے لوگوں میں بجلی سے نہ ہونے کے سبب کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سامیہ سے کافی خوش لوگ نظر آ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ روشنی نہ چھوٹا چھٹا بچہ رونا ہمار بجلی سے یہ وزرار بہت کچھ خیدہ یہ وزرار لڑکی لڑکا بچہ کل پڑھا نا وزرار بہت پنکھا انکھا چلال لات تک منسان رہلا یہ اوڑکا میں بہت کچھنائی تھے پہلے کبھی لکڑی کر کے وزرار کبھی میٹھی کے دیا جلاتے تھے اب تو بہت پھادا ہوا ہر چیز سے بالبچوں پڑھنے میں لکھنے میں بکاس میں کھانا پناوے میں ہر چیز میں لابا ہے پتھر کے پرانے پڑ چکے چاک پر سخت محنت پجت جو جہت کے بھی کم آمدنی سے بیحال کماروں کو اب الیکٹرک چاک سے نئی پہچان ملنے لگی ہے مرزا پر میں زلہ خادی و دہی سنت محکمے کے دفتر میں اور تالیس کماروں کو مارٹی کلا اسکیم کے تحت الیکٹرک چاک تقسیم کیے گئے ہائی ٹیک الیکٹرک چاک کی مدد سے کمار مٹی کے سامان کو دلکش اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بنا کر اچھی آمدنی کر سکیں گے کماروں کی آمدنی دگری کرنے کے لئے حکومت مارٹی کلا اسکیم کے تحت انہیں الیکٹرک چاک مہیا کرا رہی ہے اس چاک کو چلانے میں بجلی کی طاقت کا استعمال کیا جائے گا جس سے کمار کم وقت میں زیادہ کام کر پائیں گے اس چاک کے ذریعے کمار مختلف ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں کماروں کی روایتی طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ الیکٹرک چاک مہیا کرائی جا رہے ہیں کی بارد خوش خوش ہم آی دونی ہو جائے گی این سرکار کی منصہ ہم جنتا کی منصہ ہے جو انکہ آدیس ہم آی دونہ کر دیں گے تو واسیشتہ کماروں کے لیے جن کلیاری یوزنہ کا کار کیا ہے مانی یوگی جی مانی موژی موژی رسل کچا پاکستان سے آئے ٹڈڈی دل سے دہشت بڑھتی ہی جا رہی ہے چال کرومیٹر سے زائد علاقے میں پہلے بڑے ٹڈڈی دل نے کنوج زلے کے شہری ودہی علاقوں میں کسانوں کو بھاری نقصان پہنچایا فصلوں کو بچانے کے لیے کسان کھیتوں میں تھالی پیٹتے رہے تو وہیں کلیکٹریٹ احاطے میں افسران سرکاری گاڑیوں کے ہوتر بجا کر ٹڈڈی وں یہ کم بیٹھتے ہیں اور جو ہوا کا رکھ ہوتا ہے اس کے حساب پہ چلتے ہیں یہ بہت بڑا دل تھا لیکن جب یہ ہمارے ساہر کے پاس آیا تو ہماری پوری تیاری پہلے سے تھی ہمارے سارے کسی بہت لوگ ہمارے سارے بلاک کے کلیس کے لوگ سب لوگ لگے ہوئے تھے تو ہم لوگ نے آٹھ دس گاڑیوں سے ہوتر بجوا کر کے اور کافی آواز کیا اور ہوا کا رکھ بھی ہرہ طرح شمالی ہند کی کئی ریاستوں میں بھی اورنج الیٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ مسئلیات کے مطابق مشرق اتر پردیش کے کئی علاقوں میں تیز بارش اور آنڈھی کے ساتھ زالہ باری جیسے حالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ آئندہ ارطالت گھنٹوں میں اترہ خند بیہار اور شمال مقرحی علاقوں میں بھی بھاری بارش کا انتباہ کیا جا رہا ہے اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ یوگی آدھت نات نے آبادی کنٹرول ہفتے کا کیا آغاز کوویڈ نائنٹین کی جانت کے لیے نوٹ آمی دیوزمیل تجربہ گاؤں کی نقاب کوش آئے کے بات کہا صحت مند سماج کی تشکیل کے لیے ہمیں نئی سطح سے کرنا ہوگی کوشش ہیں ملک میں کرونا کی وزیرات نرین موڈی 26 جولائی کو ایک بات پھر آکاش پانی سے مند پرگرام کا ذریعہ کریں گے تبا در تحال لوگوں سے کی ٹوئٹ کے ذریعے اپنی تجابیز پھیجنے کی اپنی اسے کے ساتھ خبر کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوں شباحت حسین کو دیجئے اجازت شبا خیر رکشہ نیموں کی جانکاری بجلی تورفان میں آپ کی جان بجا سکتی ہے سب سے پہلے پوری طرح سے بند امارت یا واہن کے اندر جانے کی کوشش کریں ٹریکٹر رکشہ موٹر سائیکل جیسے کھلے واہنوں کا اپیوگ نہ کریں لوہی کی چھپر کھلی پارکنگ بن رہی امارتیں اور ڈھکے ہوئے برامدے سرکشت شرن ستھان نہیں ہے پیڑ کے نیچے شرن نہیں